ہلو دوستوں نمسکار کیسے آپ سبھی آپ سبھی کا سنیتا کچن میں سواگت ہے آج میں آپ سبھی کے ساتھ چیلہ کی ریسپی سیر کرنے جا رہی ہوں اگر میں میرے چینل پر نئے ہیں تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کریں میرے آئیکن دباہ کا آر پر سیٹ کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں چیلہ بنانے کے لیے میں نے پیاج لیا ہے سملا مرچی لیا ہے سملا مرچی دونوں ہے دوستوں ایک لال ہے ایک ہرہ آپ دوستوں دو میں سے کوئی بھی ڈال سکتے ہیں لال ڈالیں یا ہرہ ڈالیں لہسون مرچی کو میں نے پوٹ کے لیا ہے تیخہ اپنے سواد امسار دوستوں ٹاماٹر لیا ہے گاجر لیا ہے چیلہ کو دوستوں چٹ پٹا بنانے کے لیے میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے جیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور نمک لیا ہے نمک دوستوں اپنے سواد امسار دانیں اور مسالے دوستوں ہلکا ہلکا ڈالیں تھوڑا سا گئو کا آٹا لے لیں آدھی کٹوری روا لے لیں اور چاول کا آٹا لے لیں تین چمچ لیں آپ چاہیں تو سوجی اور چاول کا آٹا سا بھی بنا سکتے ہیں اب ہم سبھی مسالوں کی اس میں ڈال دیں گے اب ہم ساری سبجیاں بھی اس میں ڈال دیں گے سبجیاں دوستوں اپنے انسار کم زیادہ کر سکتے ہیں ایسے چیلہ بنائیں گے دوستوں تو بہت چٹ پٹا بنے گا اب ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اسے مکس کر لیں گے ایکی ساتھ پانی نہ ڈالیں دوستوں تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پانی ڈالیں سبجیاں بھی دوستوں اپنے من پسند سے ہی لے سکتے ہیں اگر میں آپ کو پیاج نہیں پسند ہے تو پیاج نہ ڈالیں اور سبجیاں بھی دوستوں اپنے انسار کم زیادہ کر سکتے ہیں پانی تھوڑا اور ڈال دیں گے دوستوں کیونکہ سوجی پانی سوکتی ہے اب ہم پانی نہیں ڈالیں گے جب ہمیں پانی کا جرورت لگے گا ڈال دیں گے نہیں تو نہیں ڈالیں گے اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب اسے ہم ڈھک کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے دوستوں تاکہ یہ سوجی اچھے سے پھول جائے اب ہم تھوڑا سہارا دھنیا ڈال دیں گے تھوڑا سہ جیرہ ڈال دیں گے جیرہ دوستوں ایسے کرس کر کے ڈالیں گے کرس کر کے ڈالیں گے دوستوں تو سواتھ بہت اچھا آئے گا ایک ہی میمیس کر دیں گے دیکھئے دوستوں سوجی کتنی اچھے سے پھول چکی ہے ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوستوں سوجی چاول کاٹا گہوں کاٹا آپ اپنے دوستوں انمسار کام زیادہ کر سکتے ہیں اس کا دوستوں میں کوئی ناپ نہیں بتائیں ہوں کیونکہ دوستوں اسے آپ کام زیادہ لے سکتے ہیں بہت ایک بار کاف کرنے گے اچھے سے میکس ہو چکا ہے اب ہم ایک توا رکھ دیں گے گیس کا چالوس کریں گے اور رہاں د ostوں میڈیم رکھیں گے میڈیم رہے گا تو اچھے سے پھکے گا تیل ڈال کے چار اور پھلا لیں گے توا دوستوں کوئی بھی لے سکتے ہیں کلچن سے دوستوں اسے ایسے ڈالیں گے اور اسے اچھے سے پھلا لیں گے اسے اچھے سے پھلا لیے ہیں اسے دوستوں چار اور ہلا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اور اچھے سے تیل بھی لگ جائے دیکھیں دوستوں تھوڑا بھی چپک نہیں رہا ہے یہ چیلہ اللہ دوستوں ناستہ جرور بنائیں کیونکہ دوستوں یہ بہت سادش بنتا ہے اب اسے ہم دیکھ رہتے ہیں اب دوستوں یہ نیچے سے پک جائے گا اسے ہم پلٹ لیں گے یہ نیچے سے پک چکا ہے اسے ہم پلٹ لیں گے ایسے دوستوں چمچ کے ساہرے ایسے پلٹ لینا بہت آسانی سے پلٹ جاتا ہے دوستوں کوئی بھی دکت نہیں آئے گی اور اسے تھوڑا سا دبا دیں گے دبا دبا تھی اسے پکا لیں گے ہائے نہ دوستوں کتنا مجدہ نافتہ تو دوستوں چاہ کے ساتھ جرور بنائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں ایک بار بنائیں گے دوستوں تو بار بار بنا کے کھائیں گے جو دوستوں تیر لگا ہے ہلا ہلا کے اسے پکا لیں گے یہ دونوں طرف سے پک چکا ہے تو اسے اب ہمیں ایک تھالی میں نکال لیں گے دوستوں اسے اب ہمیں ایک تھالی میں نکال لیں گے دیکھیں دوستوں دیکھنے میں کتنی مجدہ ریسپی ہے نا تو اسے جرور ٹرائے کیجئے گا اسی طریقے سے دوستوں ہم سبھی کو بنا لیں گے چیلا کو دوستوں ہم سار کر لیں گے ہر نے دوستوں کتنا لا جواب چیلا دوستوں ایسے بنا کے جرور ٹرائی کیجئے گا ٹرمائٹر ساس کے ساتھ سار کر لیں گے دیکھ دوستوں اب توڑ کے بھی دکھاتے ہیں دیکھیں دوستوں کتنا سوٹ اور کتنا اچھا چیلا بن کر تیار ہوا دیکھیں دوستوں یہ لگی نہیں رہا کہ میں سوجی سے بنائی ہوں ایسے جرور بنائیں دوستوں اور ٹرائی کیجئے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ سیئر کریں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ میری ریسپی کسی لگی میری ویڈیو دیکھنے کے لئے تھائنکی دوستوں ملتے ہیں دوستوں اپنے نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائے بائے دوستوں